موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرزے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہا الَّذین آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ناظرین انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ روزے کی حکمت کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو روزے ہم پر فرض کیے ہیں اس کی حکمت کیا ہے اس سے کیا فائدے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور بندہ اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے اپنی محبوب چیزیں جس کو وہ پسند کرتا ہے کھانے میں جس کو وہ پسند کرتا ہے پینے میں ان تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اب جب بندہ کسی ایک چیز کے لیے وہ دوسری چیز کو چھوڑتا ہے تو ظاہر سی باتیں وہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کیونکہ جو پہلی چیز ہے وہ اس کو بڑی مان رہا ہے جس کے لیے وہ دوسری چیز کو چھوڑ رہا ہے تو وہ اس چیز کو بڑی مان رہا ہے اس کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہے لہذا یہ ہماری ایمان کا ثبوت ہے اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ اپنے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اپنی محبوب ترین چیزیں جس کو وہ کھانے میں پسند کرتا ہے جس کو وہ پینے میں پسند کرتا ہے بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے ان کو ہاتھ نہیں لگاتا ان کو اپنے سے دور رکھتا ہے کس وجہ سے سواب کی نیت سے عجر کی نیت سے کہ اللہ رب العالمین مجھے سواب دے گا عجر دے گا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس نیت سے یہ اس کے ایمان کی صداقت ہوتی ہے دیکھیں انسان جب کسی اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑتا ہے کسی دوسری چیز کے لیے تو گویا وہ اس دوسری چیز کو بڑا مان رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہے تو میرا اور آپ کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے میرا اور آپ کا یہ عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم روزے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو گویا ان چیزوں پر ہم روزے کو ترجیح دے رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کو ترجیح دے رہے ہیں ہم اللہ کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں تو یہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے روزہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہوتا ہے ہمارے ایمان کی دلیل ہوتی ہے اسی طرح روزہ رکھنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہوتا ہے در پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیامو کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ تو ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے وہ متقی کیسے بنتا ہے وہ تقوی والا کیسے بنتا ہے دیکھئے میں نے روزہ رکھا یا آپ نے روزہ رکھا اب آپ اکیلے میں ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے پورے گھر میں کوئی نہیں ہے فریج میں بھرا ہوا ہے کھانے کی چیزیں فرل فروڈ رکھے ہوئے جو افطار میں کھانا ہے آپ کو وہ ساری چیزیں آپ نے فریج میں بھر کر کے رکھی ہے دیکھنے والا کوئی نہیں کسی کو نہیں پتا آپ کھا رہے یا نہیں کھا رہے ہیں آپ کو بھوک بھی لگی ہے پیاز بھی لگی ہے کھانے کا سامان بھی موجود ہے آسانیاں بھی ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اس کے باوجود ایک بندہ جا کر کے وہ چیز نہیں اٹھاتا ہے نہیں کھاتا ہے گویا یہ اس کا تقویہ ہے جو اسے روک رہا ہے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے جو اسے روک رہا ہے یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے گرچہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے یہی اس کا تقویہ ہے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم ساری زندگی ایسے ہی گزارے ہاں انسان بری بات نہیں بولتا ہے کسی سے لڑا ہی جھگڑا نہیں کرتا ہے روزے کی حالت میں اس وجہ سے کہ وہ روزے سے اللہ رب العالمین یہی تو چاہتا ہے یہی تو اس کا مطلوب ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزیں وہ چیزیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو اللہ رب العالمین کے ڈر سے اللہ رب العالمین کے خوف سے چھوڑ دے اسی طرح روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے روزہ رکھنے میں کہ اس سے ایک مالدار انسان کے اندر غربت کا احساس ہوتا ہے غریبوں کا احساس اس کو ہوتا ہے ایک مالدار جس کے پاس کھانے کے لئے دنیا بھر کی نعمتیں ہیں وہ سال بھر کھاتا ہے اسے وہ احساس نہیں ہوتا جو احساس فقراء کا رمضان المبارک میں ہوتا ہے کیونکہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ کھانے کے لئے میرے پاس موجود ہے اس کے باوجود میں نہیں کھا پا رہا ہوں تو اسے غربت کا احساس ہوتا ہے ان لوگوں کا جو فقیر ہے مسکین ہے ان کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جیسے میں بھوکا رہ رہا ہوں میں تو سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے لیکن ان کے تو سالوں سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں ان کی تو ساری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے کبھی ایک وقت کا مل گیا کبھی دو وقت کا مل گیا کبھی کچھ نہیں ملا اسی طرح وہ زندگی گزرتے ہیں اسی طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں لہذا آدمی پقراء کے تعلق سے جو ہے محتاط ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والا بن جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں لوگ کسرہ سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں ایک تو فدیلت بھی ہے دوسرا احساس بھی ہے دوسرا احساس بھی ہے کہ کس طرح سے وہ بھوکے رہتے ہیں جیسے ہم بھوکے رہ رہے ہیں ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی لہذا بندہ اس پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ رب العالم کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے دیکھیں اس کا ایک اور فائدہ علماء نے یہ گنایا نا کہ جس طرح سے شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسانی مجرد دم کہ شیطان انسان کے جسم میں اس کے خون کے ساتھ جوڑتا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ شیطان کا جو دوڑنا ہے شیطان کا جو یہ شہوت کو پیدا کرنا ہے یا خواہشات کو پیدا کرنا ہے انسان کے جسم میں اس کو کم ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رتی ہے وہ نکاح کریں اور جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَيْهِ بِسْسَوْن کہ ان کے اوپر روزہ ہے وہ روزہ رکھے روزہ ان کی شہبات کو توڑے گا روزہ ان کی خواہشات کو توڑے گا تو یہ روزے کی ایک حکمت ہے یہ بھی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو حکمتیں بتائی گئی ہیں ان کو یاد رکھیں اور روزہ رکھیں کیونکہ اس سے بہت سارے ڈھیل و فوائد مجھے اور آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کچھ چیزیں بس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی جو ہے رحمتوں اور فضیلتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تو جب تک ہمیں دندر رکھ اسلام پر دندر رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں